موسیقی 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 رام کے نام کا گھنہ تو خود شری رام بھی نہیں بتا سکتے آج کے سماج میں آج کے ویوادوں میں آج کی راجدیتی میں آج کے سنگھشوں میں رام کے آدرش وچار کیا ہیں یہ آج ہم ان سے پوچھنے والے ہیں جنہیں آج کا طلسی کہا جاتا ہے زوردار تعلیوں سے سواگت کیجے طلسی پیٹھا دیشوہ جگت گرو رام بھدر چارے کی پرانام بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور اس سمباد میں میرے ساتھ پانچ سمپادک بھی ہیں راہل دیو جی ہیں ہرشوردن جی ہیں انگشومان جی ہیں راکیش جی ہیں اور سنگیتا جی ہیں تو یہ سمباد شروع میں کروں بہت سارے مددوں پر آپ سے مجھے بات کرنی ہے آپ نے سنگ کو پرشن کیجئے تو نشت طور پر شروعات تو ہمیں بھگوان رام کے نام سے ہی کرنی چاہیے اور تلسیداز جی کہتے ہیں کہ بھگوان رام وہ ہیں جن کے گھنوں کو رام خود نہیں بتا سکتے ہیں لیکن آپ نے بھگوان رام کے گھنوں کو دو پرکار سے بتایا سوہبھاو اور پرہاو تھوڑا اس کو وستار سے بتائیے رام شبد ہی دو اکشاروں کا ہے را شبد پرہاو باچک ہے اور ما شبد سوہباو باچک ہے پرہاو اور سوہباو دونوں کا ملت روپ ہی رام ہے اچارے جی رام اور راون جب ہم ان دو شبدوں کو جوڑتے ہیں یا آمنے سامنے رکھتے ہیں راون جس کے اندر اچھائیں اچھائیں بھری ہوئی ہیں اور راون جو اس سے پرے ہیں اب ہم ان اچھاؤں کی جب بات کرتے ہیں تو رام سے جڑے لوگ یا رام بھکت کیا انہیں بھی اچھاؤں سے پرے ہونا چاہیے نشتر روپ سے بھوتک اچھاؤں سے پرے ہونا چاہیے پر آدھاتمک اچھاؤں سے پرے کبھی نہیں ہونا چاہیے اسی لیے اسی لیے رام چریت مانس جی کے بھالکانڈ کے دوہا کرمانک ایک سو تیرانبے میں گو سوامی جی نے کہا نیجے اچھا نیرمی تتنو مایا گرم گوپار آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بھوتک نہیں ہونا چاہیے اچھاؤں کو لیکن آج کے وقت میں بھوتک ہی بھوتک دکھائی دے رہا ہے رام کے نام پر سیاست ہو رہی ہے رام کے نام پر ہندو راشت کی بات ہو رہی ہے رام کے نام پر لڑائی ہو رہی ہے ایسا ہے جو رام کو سری رام کو نہیں جانتے ہو رہ کا ارتھ ہے راشت اور ماں کا ارتھ ہے منگل رام ہی اس راشتر کے منگل ہیں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں جھگڑے کر رہے ہیں کوئی راشتر کا منگل نہیں چاہ رہے ہیں اسے سمسکرت میں بھی یہ جی رام شبد کی ویاخیہ کی جائے راد ہاتو کار تھے دان ماں کار تھے منگل راتی منگلم یہ سرامہ جو سب کو منگل ہی دیتے رہتے ہیں انہیں رام کہتے ہیں اسی اعودھارنا کو لے کر تو ہم نے رام جنمہم کا شنگھرس کیا اور رام جنمہم کے شنگھرس میں میں تو کہوں گا کہ ہم ست پرچیشت سفل ہوئے اور میں بیقتگت روح سے بہت پرسند ہوں جگت گروہ آپ نے جو کہا میں اسی سے ایک سوال آگے لے کر چل رہا ہوں کیا راجنیتک پارٹیوں کو بھگوان شری رام کا نام اپنے منچوں پر اپنے ناروں میں اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہیے کسی سے کوئی شری رام کو کوئی آپتی تو ہے نہیں جب رہون رام جی کا نام دے سکتا ہے تو پارٹیوں نے کیا بھی گڑ گیا پر اگر اس نام کے ذریعے لوگوں کو باٹنے کا کام ہو جائے ووٹوں کے ذریعہ بنا لیا جائے ایسا نہیں ہوگا پنگت میں بھگوان رام کے لیے کہا گیا اچارے جی اب میں اس وقت جو سب سے بڑا مددہ دیش میں چل رہا ہے اس کی طرف آپ کو لے کر چل رہا ہوں اور کاشی وشنات میں جو جو گیاں واپی مسجد ہے اس کو لے کر کے اب یہ جو مددہ ہے اسے لے کر سیاست ہو رہی ہے یا یہ واقعی سناتن کی ضرورت ہے یہ آوشکتہ ہے سناتن دھرم کی آوشکتہ ہے کیونکہ دیکھئے میں نے سویم نے وارانسی میں پڑھا ہے اس سمیں کا ایسا پرچلن تھا کہ جو گیاں واپی گیاں واپی کا ایک بہت بھی جل پی لیتا تھا وہ پرکھر پرتبہ کا دھنی بن جاتا تھا میں نے بھی پیا آجاد چندر شکر نے بھی گیاں واپی کا جل پیا تھا میں نے اپنے جیمن کے سولہویں برش میں آجاد چند شکر پر سمسکر میں کھنڈکا بھی لکھا تھا یہ تو بھارتی پرتبھائیں سماپت ہو جائیں اسی لئے پرتبھا کا جو سروت تھا جانباپی اس پر ان لوگ بھی دھرمیوں نے اپنا مسجد کھرا کر دیا مسجدوں آئے نہیں جہاں ترسول ہو جہاں ڈمرو ہو جہاں ہاتھ دھونے کے لئے ستھان ہو جہاں پرکھمہ وہاں کئیسی مسجد یہ سب دروبھاگی کابیش ہے ہم نے اب تک تو سن کیا اب تو نہیں سن کرے گا تیس ہزار مندروں کو توڑ کر ہمارے بدھرمیوں نے بھین ستھان بنا ڈالی جانباپی تو ہمارا جنم شدہ ادھکار بھی ہے کرم شدہ ادھکار بھی ہے اور دھرم شدہ ادھکار بھی ہے جانباپی اچارے جی آپ نے ایک شبد کا استعمال کیا ہندو جاگ گیا ہے اس پر میں آؤں گا آپ کے پاس میں لیکن اس میں کوئی دو رائنی کی احتیاسک تتھے بلکل صاف طور پر بتاتے ہیں جن چننوں کا آپ نے بتایا ذکر کیا وہ بھی بتاتے ہیں کہ کاشی وشمنات میں جس جگہ گیانباپی مسجد ہے وہاں مندر ہوا کرتا تھا لیکن یہ بھی ستھے ہے اور یہ بھی تتھے ہے کہ پچھلے کئی بھرشوں سے وہاں پر مسلم سماج کے لوگ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھنے پڑھیں پڑھیں تھا تو ہمارا کوئی بھلات کسی پر کبڑا کر لیتا ہے اس کارتے کو اس اسکتیت کو نہ کارا جائیں وہاں ہمارا تھا ہماری جانباپی کارت ہوتا ہے جان کا کواں وہاں پڑھیں مانے کواں ہوتا باولی یا کواں وہاں ہمارا تھا کوئی کہے کوئی کہے کہ ہم نے بھارت پر آکرم کر لیا تو بھارت اس کا ہو گیا کیا ہم نے سوطنتر تاپراپ تکی کے نہیں کی جیسے آکرانت بھارت بیجیسوں دوارا ہتھی آئے گئے بھارت پر ہم نے سوطنتر تاپراپ تکی اسی پرکار بھارت دوارا ہتھی آئے گئے جانباپی کو پرابت کرنا ہمارا نیتی کے دکار ہے اچارے جی لیکن فیرست لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے جانباپی اس کے بعد مت ہو رہا اس کے بعد کسی کو تاج مہل نظر آتا ہے کوئی کو تو بینار چلی جا رہا ہے جو ہمارا ہوگا وہاں ہم گونے جا رہے گا کوئی اس میں تصنگ ہو دیکھیں ہم تو ورن مارا کے کرم سے چل رہے ہیں اور م آیوڈھیا کا کاشی م ماتھورا اب جہاں جہاں بھی مارا ہوگا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد متھورا کا نمبر آنے والا ہے نیسچی تو تو تائیں ہو چکا ہے ماتھورا تو آ جائے گا لیکن مسجدیں کہاں جائیں گی پھر چاہے 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 جائیں وہ تو جانے اُن کا ہم نے کوئی ٹھے کا تو تھوڑے دیا ہے دیکھیں ہم سہ استیت پر وشواش کرتے ہیں سہ استیت تو ہونا چاہیے ساتھ رہیں سب لوگ پریم سے رہیں پر یہاں رہنا ہے تو یدوبر اور رگوبر ہو کے رہنا پڑے گا بابر کا اور اکبر کے ہو کے نہیں رہنا پڑے گا جگت گروہ ساناتن تو سہ دھرم کی بات کرتا ہے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے پریم کی بات کرتا ہے ہمارے دیش سمویدھان سے چلتا ہے اور سمویدھان سب کو اپنے دھرموں کا پالن کرنے کی بھی سوطنترتہ دیتا ہے سب کو اپنے دھرم کے پالن کی سوطنترتہ ہے پر کسی کے دھرم کو نشٹ کر کے کسی کو پالن کرنے کی سوطنترتہ نہیں ہے چندرمہ کو اودیت ہونے کی سوطنترتہ ہے پر تاراگنوں کو نشٹ کر کے اودیت ہونے کی چندرمہ کو سوطنترتہ نہیں دیا سکتی رہیمان راج سرائیے سششم شخد جو ہوئے کہا بابرو بھان جو تپے اتارین خوئے تم سرائیم جیو پر ہم کو بھی جینے دو ہم کو بھی جینے کا ادکار نہیں میرے ساتھ پانچ سمپادک بھی ہیں آپ میں سے کوئی سوال اگر آپ نے ایک مہتوپن بات ابھی کہی ویسے تو ساری باتیں مہتوپن ہیں کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہی رہے گا اور ہمیں ملنا چاہیے تو میں نہیں میں آ رہا ہوں ابھی ہمارے اتنے لمبے اتحاس میں کئی ایسی چیزیں جہاں پر کئی ایسے دھرمستلبی ہیں جہاں پر الگ ویوید دھرموں کا پربھتو رہا ہے اور ان کے بھون بنتے گرتے بدلتے رہے ہیں دوسری بات کہ ہم کیول اتیت میں جیئیں گے جو اتیت میں تھا اس کا ہم نے ایک آج بدلہ لیں گے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے جی آپ یان تو دیکھتے ہوں گے یان میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دھرپن ہوتا ہے وہ آگے چلتے سے پیشے دکھائی پڑتا رہتا ہوں تو ہم اتیت کو اتیت سے پریرنہ لے کر بھرتمان کا سرجن کر سکیں آپ نے بہت اچھا ادھارن دیا آپ نے بہت اچھا ادھارن دیا چونکہ میں گاڑی چلاتا ہوں یہاں سبھی چلانے والے لوگ ہیں میں تو بیٹھتا ہوں گاڑی پر چلاتا ہوں جی 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 تو اگر ہم سامنے کی سکرین سے اپنی اکشیشے سے آنکھ ہٹا لے اور کیول پیچھے والے شیش پہ دیکھتا رہے تو نشت ہی درگھٹنا ہوگی اسے دونوں اسے اتیت سے پریرنہ لے کر بھرتمان کا سرجن کرنا ہی بھارتی اتیحاس کی پرشتریمر پرمپرا ہے انشو مان جی اچار جی میرا پرشن جہاں راحل جی نے چھوڑا اس سے تھوڑا سا اور گہرا ہے دنیا کے سارے دھرموں کا اتیحاس بھیانک جگھنیتاؤں کا اتیحاس ہے اگر آپ دھرم کے اتیحاس میں جائیں تو شاید کوئی بھی ایسی جگھنیتہ نہیں جو دھرم کے دائرے میں نہیں کی گئی ہو اور اس کے بعد اسے انیائے سنگت دھرم نے ہی ٹھہرایا ہے اب جب ہم آج دھرم کی بلکل نئی ویاکھیاؤں میں کھڑے ہیں تو دھرم کے نام پر جائج کیا کیا ہے اور ناجائج کیا کیا ہے یہ کیا اچت ہے اور کیا انچت ہے یہ ویویک آج کے سمدھان کے سمدھ میں کیا ہے مجھے کہنے یہ جائے جہاں انگریجی میں سوڈ لگتا ہو یا اوڈ لگتا ہو جو کرنا چاہیے وہی دھرم ہے جو نہیں کرنا چاہیے وہی ادھرم ہے میں تو کہوں گا کہ اپنے کرتبیوں کا چاہے وہ کرتب پریبار سے بھی دیئے پرابت ہوں یا سماج سے یا راشتہ سے اپنے کرتبیوں کا نشتھا پوربک نربان کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہے اور اسن کی سب سے بڑی پوجہ ہے میرا پریشن آچاری جی اس لئے تھا کیونکہ اتحاس کے نام پر بہت کچھ آج ورطمان میں صحیح بتایا جاتا ہے اور اتحاس میں بھوت ساری ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں دھرموں کے سارے دھرموں میں ہوئی ہیں جو اب ورطمان میں پرسنگک نہیں ہو سکتے یہ میرا پریشن یہ تھا کہ اس آدھار پر اگر آپ دیکھیں تو سمیدھان سمت انشتما جی مجھے بول نہیں جائے اتحاس ہے کیا پھر اس پر چرچت ہم کریں اتیت گھٹنا کو اتحاس نہیں کہتے دھرمار تھکام موک شاہنام اتحاس 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 پرچکشتے دھرمار تھکام موکش اتحاس اتحاس دوربھاگیاں اتحاس 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 پراماندھا اتحاس 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 مجھاؤں کے نام پر جو گھٹنا ہوئی 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 ان کا اتردائی میں نے ہوں پر این مانتا میں مانتا ہوں کہ سناتندھرم کے نام پر کبھی بھی کسی بھی پرکار کا کدعاچار میں نے نہیں دیکھا حوشورتن جی جگت گرو رام بھدرہ چاری جی ابھی آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے ایک ایسا نمبر دے دیا ایک ایسی سنکھیا دے دی جس کے بعد جان وابی پر جو کچھ ہوگا وہ تو چھوٹ جائے گا آپ تیس ہزار کی سنکھیا دے رہے ایودھیا میں بھاوے رام مندر بن رہا ہے کاشی میں وشونات دھام بن گیا یہ تین اسطحان دکھتے ہیں کہ ہندو کے آستہ سے سیدھے جڑے ہوئے لگتا ہے کہ ایک مندر ہے ایک اسطحان ہے اب اگر یہ تیس ہزار کی سنکھیا ہوگی تو آج کے آدھونک بھارت میں ایک کیسے سہستیت میں کہنے جا رہا ہوں جتنا ہو سکے کم سے کم تین تو ہمیں مل جائے بھارت بھارت تین اکشار ہے نا تو کم سے کم تین تو ہم کو مل جائے مطر ایودھیا مل جائے کاشی مل جائے مطرہ مل جائے پھر دیکھیں گے جگت گرو اس میں تھوڑا سا یہ لوگوں کے من میں بھی رہتا ہے اور کئی بار یہ چرچہ میں بھی آتا ہے کہ ان تین اسطحانوں پر کیا ہندو جو دھرم گروہ ہیں شنکرہ چارے ہیں آپ جیسے جگت گرو ہیں ان کی طرف سے کیا کوئی بھروسہ جائے گا کہ یہ تین اسطحان ہیں اس کے بعد ہم بات نہیں کریں گے یا نہیں کرنا چاہیے وہ تو پرینام بتائے گا پہلے تین مل جائے پھر ہم بتائیں گے جگت گرو لیکن یہاں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تین مل جائے ہیں لیکن کچھ وقت پہلے رسس پرمک موہن بھاگوات نے کہا تھا کہ ایہودیا ہو گیا بس اب کاشی اور ماتھورا کی بات نہیں ہوں میں ان کی بات نہیں کرتا کیونکہ موہن میں اس سمیں دھرمچاری کے دھرمچاری کے محنق سے چرچہ کر رہا ہوں اور موہن بھاگوات دھرمچاری نہیں ہے ہیس نار دھرمچاریا ایک انیس سو پر میں ایک بس کنٹینیو کرلوں اس میں انیس سو اکیانوے کا ایک کانون بھی ہے دیش میں پلیسس آف ورشپ ایکٹ اور وہ کہتا ہے کہ پندھرہ اگر سن دیس سو سیتالیس سے پہلے آیودیا کو چھوڑ کر جو دھرمک اسطل جس چگے پہ ہے وہ ویسے ہی رہے گا اسی سوروپ میں رہے گا کانونوں میں پریورتن میں ہوتے رہے ہیں بھارتی سمدھان میں ہی لگتا ہے ایک سو چھوڑیس پریورتن میں ہوتے ہیں جو ہمارا ہے شاشت سوٹ وہ ہمیں ملنا چاہیے جانو سنو میری بسنے جانو آپی بھارتی پرتبھا کا پنج ہے اور مثورا گیتا گائک کی جنم ستھلی یہ تو ان کو چاہیے ہی چاہیے اس پر سمجھ ہوتے کا پرسنے اٹھتا جیسے شنکرہ چاری ہوتے ہیں اسے ادھکار سے میں بھی جگت گروہ ہوں بھارت میں چھے جگت گروہ ہیں اچھوں کے سمان ادھکار ہوتے ہیں چاہے وہ شنکرہ چاری ہو چاہے رامانوزا چاری ہو چاہے میں رامانندہ چاری چاہے مدھو اچاری چاہے نمبارکہ چاری تو ہم اس ایک دھرمہ چاری کے ادھکار سے یہ کہہ سکیں گے کہ جو ہمارا ہے کم سکم تین ہمیں مل جائیں اس کے بعد ہم پریاد کریں گے اتنا ہم کریں گے جسے بھارت کی اکھرڈتا بنی رہے بھارت کا ساستیت تو بنا رہے بھارت میں کٹھتا نہ ہو پر تین تو ہمیں مل جائیں جگت جو 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 آپ کہہ رہے ہیں اس حساب سے تو پھر اس کانون کو ہٹانا پڑے گا آپ اس کانون کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں ہم تو بہت کچھ مانگ کریں گے ہم تو ہی چاہتے ہیں کہ جو کانون میں انڈیا بھارت ایک ہی گلت ہے ہم تو کہیں گے بھارت بھارت ایس انڈیا ہم تو ہندو راشت سے بھی سہمت ہیں وہ بننا چاہیے سب کچھ بند جو ہندو ستھان ہے تو ہندو راشت بنا چاہیے میں پترکار مہا ہے ہندو ستھان نہیں بودھ رہا ہوں جان کر میں ہندو ستھان بودھ رہا ہوں ہندو ستھان ہے ہمارے شاستروں میں تو ہندو شب دیں نہیں ہے بہت آمی آیا بھارت ہے ہندو جی ایک شما میں پہلا میں بھوں میں آپ پو یہ بتا رہا ہوں شکل یجوربید کی کاؤتھومی شمہتا میں ایک منتر آیا ہے جس کو مادھاندینی ساکھا میں دھائر سے سنیں مری بات جس کو مادھاندینی ساکھا میں کہا گیا مدھو باتاریت آئے تے مدھوک شرن تے شندھوہ تو وہاں آیا ہے مدھو باتاریت آئے تے مدھوک شرن تے ہندھوہ تو جہاں شندھوہ ہے وہاں ہندھوہ بھی آیا ہے سمیرو تنتر میں بھی ہندو شبد آیا ہے ہندو شبد آیا ہے ہماربیا یاو دندو شروبرم تترسٹھا جنتا یاتو سا ہندو رتکتھتے ہمارے سے لے کر اور ہندو شروبر پریانت رہنے والی جنتا کو ہندو کہتے ہیں ہمکورو 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 اتیس چدو ینتے گاو یتر سمائی درتا ہاں گو بپرپ رتما سے بھی سا ہندو رتکتھتے ہی جہاں ہنکا اور کرتی ہوئی گوویں دھو ہی جاتی ہیں اسے ہندو کہتے ہیں ہنسا چدو یتے یتر سرار چرنا تک پرہ سا ہندو رتکتے ہیں جہاں ہنسا کی نندہ کی جاتی ہے جہاں جس کے آگر میں گوو تلسی کا بیروہ ہو وہ ہندو ہے ہنس تبھاونام یاتو ہی نام ہی نام پرشمتو مودا رامکرشنا 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 چکو جیسے سا ہندو تک کہتے تھے ہندو شب دکی لیے کم سے کم ساہکڑوس لوگ دیے گئے سمیر پتنٹر میں اب جس کو پڑھنا ہی نہیں ہے ہماری اوہدھی بھاشا میں کریا اچھر بھینش برابر سننا جیسا پڑھا تو اس کو کہنے دیا جائے اچارے جی لیکن اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ہندو راشتھ بنے گا اور جو آج کل نئے لوگ آئے ہیں سامنے سڑکو پر آتے ہیں ہندو راشتھ لے کر کے ہندو راشتھ بنائیں گے وہ کہتے ہیں باقی سب پاکستان چلے جائیں ہندو راشتھ بنے گا تو مسلمان کہاں جائیں گے پہلی بات مجھب کے آدھار پر بٹا تھا یہ دیش پہلی بات ان کو چلا جانا چاہیے تھا نہیں گئے اب یہاں رہیں پر یدوبر اور رغبر کے ہو کے رہیں بابر کے ہو کے نہ رہیں بندے ماترم دن کو کہنا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں اپنا دھنپری ورطن کر لیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا دھنپری ورطن کریں وہ کروا رہے ہیں لب جہاد کے نام پر وہ ہزاروں ہندو دڑکیوں کا شیل بھنگ کر رہے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں لب جہاد پر کتا کتا ہوا کیا کیا نہیں ہو رہا ہے ابھی نوہ میں کیا ہوا ابھی سردھا کے 32 ٹکڑے کڑ 35 ٹکڑے کڑا لے گئے تب تو کسی پترکار کی جو نہیں رہے گئی اتی اچار کی پراکاشتہ ہو گئی مانوطہ کا خون ہٹھا پیا جا رہا ہے تب تو کسی پترکار نے کچھ نہیں کہا تو پترکار کی پریبھاہشہ ہے جو کچھ کہو واسطوک اونیس پک چھو کر کرنا چاہیے اچارے جی آپ کے ایک خششے ہیں دھریندر شاستری وہ بھی اپنے منچوں سے کہتے ہیں کہ بھارت تو چھوڑیے میں پاکستان کو بھی ہندو راشت بنا دوں گا کون گرور کھانے جی اچھا تو ہے بن جائے لے ٹھم سے مالک ہے پر یہ بتائیے اچارے کی دیش سمبیدھان سے چلے گا اچارے دیش سمبیدھان سے چلے گا سب کچھ ٹھیک ہوگا چنٹہ مز کریے سمبیدھان کبھی 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 سمبیدھان بیانوں کا بھی انگومن کرنے لگتا ہے چنٹہ کیسے کوئی بات نہیں مہارات جی دو تین پرشن ہے چلی دو تین پرشن ہے لاکھوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی جی آپ جگت گروہ ہیں نیربان جگت میں مسلمان ہے کی نہیں ہے بلکل ہے جگت گروہ سنیے گروہ کا ارتھ ہوتا کیا ہے گروہ سب دستان دھکار سیات گروہ سب دستان نیرونجکرت ہردے کی کنٹھا کو جو مٹا دی وہی جگت گروہ ہے میرے بکتب سے مسلمانوں کو ہردے کی کنٹھا مٹا لینی چاہیے ایک دوسرا بودھا یہ ہے ابھی تین چار مہینے پہلے ایک بیٹھک ہوئی دیو بند میں وہاں مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ایکتہ کی بات کہی انہوں نے کہا کی جو اللہ ہے اور جو اونکار ہے یہ دونوں میں دارشنی کروپ سے ایکتہ ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پرشن تو آپ سن لیں گے تب نہ ایک دو ہی کا تیسرا سلوک ہے جو سنا ہے آپ نے پڑھا لکھا بیکھتے ہوں میں اچارے جی سنیں اجرے میں بول ایک واقعہ بول جی بلکل یدی آناکار شبد آپ نے کہیں سنا ہو ایشور کے لئے تو میں آپ کے سامنے تردنڈ پھینک دوں گا اچارے جی آپ نے جتنے اچھے طریقے سے بتایا ساناتن دھرم کی ویاکیا کی ہندو راشت کے بارے میں بتایا دکت اس دیش پہ یہ ہو گئی ہے کہ نوہ جیسی گھٹنائیں جب ہوتی ہیں اور سڑکوں پر جائے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے جو لڑکیں نکلتے ہیں وہ ان پریبھاشاؤں کو نہیں جانتے ہیں وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہندو راشت ہوگا جائے شری رام کا نعرہ لگائیں گے اور دوسرے مذہب کے دکانے جلا دیں گے ایسا نہیں ہوگا ایسے انماد کو نحسان کیا میری اسے میرا بکتبی دے دھان سی سنیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں نے کبھی چمتکار کو نمسکار نہیں کیا پرتبہ کا سموان کرتا ہوں میرے پرتبہ سمپن بکتبیوں کو لوگ سنیں اور سن کر کے شاستری بیاکیاں سمجھے میں سنتوں سے بھی کہوں گا کہ سنتوں کو بہت پڑھنا چاہیے آج سب کچھ ہو رہا ہے پر سنت پڑھ نہیں رہا ہے لیکن اس وقت آچارے جی اگر آپ دیکھیں گے دیش کے کئی شہروں میں ایسی استطی بنی ہوئی ہے ہندو مسلمان آپس میں جھگڑا کرتا ہوں سب سمادھان ہو جائے لوگ کو لے کر کوئی خاص سندیش دینا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا بچوں سے بچپن کو پربودھ کرو یوکوں سے یوون کو سدھ کرو اور بردھوں سے برہاپا کو سدھ کرو سوامی یوون کو سدھ کچھ جھگی یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیسے ہو پاے پورا دیکھ رہا ہے یہی سوڈھرم ہے ہندو تو ہی سوڈھرم ہے جو ہمارے کی سمان ستھر ہو مجھے بولی دیا جائے میں آتا ہوں سنگیتا جی ایک سوال آپ سے جو ہمارے کی سمان ستھر ہو اور اندو معنی چندرمہ کے سمان سب کو امرت بھارتی یہی تو ہندو تو ہے یہی تو بھارتی ہیتا ہے یہی صدر میں ہمارے قرآنوں میں تیتیس پار کہا گیا کافروں کو کار ڈالو ہمارے ہاں کہا گیا بھرشوہی بے کٹم کم ماں انشاء سرباب ہوتا نہیں کسی کی حنسا مت کرو یہ کہ انہیں دیکھتے ہیں آپ ہمارا صدر میں یہی ہے پر ماں لو کہیں ہماری بہن بیٹیوں کی عجت کو لوٹ رہا ہو تب تب اہنسا پرمہ ادھرمہ تب کہیں گے ہنسا نہ کرنا سب سے بڑا ادھرم ہے اچاری جی جب آپ یہ بات بولیں گے نا تو نوہو میں ہو سکتا ہے رات میں پھر اور کچھ لوگ تلوارے لے کے نکل پڑے کہ یہ تو کہہ نہیں کہ ایسے وقت میں ہنسا جو ہے وہ ادھرم نہیں کتنا سہن کریں کتنا سہن کریں کبل کہہ لگی سہاو رہو منا مارے ناتھ ساتھ دھنو ہاتھ ہمارے ہم سب کو شہشتہ کر رہے ہیں سب لوگ سہن کریں ابھی سہن کرنے کے سمیہ ہے تھوڑا سا سنجم برتے سب کوش ٹھیک ہو جائے گا سنگیتا جی جگت گرو جی لگاتار لگ بھگ یہ آروم لگتا رہتا ہے کہ پچھلے ایک دشت میں ہندو جو ہے وہ بڑا اگر ہو گیا ہے جا بھگئی Belli Poolo L Census نوٹے چیز کے لگوں آپ نتے کا رہن ہے نہ positive کیا بھگئی یاچنا نہ ہی عبران ہوگا جی سنگرا مہا بھیشтоящ کو جنا Penie شجر کو جکے اپنے جز کا رہن ہے اپنے جز کے لگوں amateur کنا اپنے جسے ہندو اگر ہندو ایسے جگہ ہے تو ادھر والے کہتے ہیں کہ ہم سرطن سے جدہ کر دیں گے وہ بھی اپنے دھرم کو لے کر اس نے اتیجت نظر آتے ہیں تو پھر دیش میں کیسے ہوگا کانون چلے گا یہی سب چلے گا کانون کو چاہیے کہ ان کو بھی سمجھائیں لب جہاد پر کم نہیں روکا لگا رہا کانون کیوں ہندو لڑکوں پھرسائے جا رہا ہے کیوں ہم کو تو سکھایا جاتا ہے کہ آپ سانسیل بنو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا دونوں کو ہم سکھایا کہ اسید ہم چاہ رہے ہیں ہم اسیے چاہ رہے ہیں کہ سمان ناغری کی سمتہ ہو ہو اور سمان ناغری کی سمتہ کے ساتھ ساتھ جن سنکھیا کا نیانتران بھی ہو آچارے جی ہو سکتا ہے 23 اگست کو ہمارا چندریان جو ہے وہ چندرمہ پہ اتر جائے ہم ایک اس طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم دھرم پر اپنے ہی دیش میں اس طریقے کے سنگھرش کریں سنگھرش نہیں کرنا چاہیے سب کچھ استیتی کی بھاونس رہنا چاہیے ہم اپنے دھرم کا پالن کر وہ وہ ہمیں نہ چھیڑیں دیکھو بھول کر بھی کسی کو نہ چھیڑیں گے ہم ہمارا بھول کر بھی کسی کو نہ چھڑیں گے ہم اور چھڑنے پر کسی کو نہ چھوڑیں گے مہرال اتنا اگر ہم لوگ کبھی بھارتی اتحاس میں ہم نے ہم نے تو سب کو ایک کر کے دیکھا ہمارے گروں نے سب کو ملایا ہے اتنا پرائیہ پن کو ہے مجھے آسچر یہ ہی لگ رہا ہے ہم پرائیہ کیوں مانتے ہیں مسلمانوں کو ہم نے کہا پرائیہ مانا ہوتا تو رہیم مجھے بولنی تھی یہ پرائیہ ہم نے مانا ہوتا تو چترکوٹ میں رہیم کو کیوں رکھتے ہیں یہ پرائیہ ہم نے مانا ہوتا تو برندہ بن میں رسکان کی سماعت کیوں بارتے ہیں ہم تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں پر وہ بھی تو وہ بھی تنام کہنے کو تیار ہو جائے ہیں مان ہی رہے مہارا جو تو نہیں کبھی نہیں مان رہے جتنا اتیاشار ہندو پر ہو رہا آپ جان نہیں دے پا رہے یا تو آپ کی درستے دیکھ رہے آپ کا چشمہ کیسا میں نہیں جانتا جتنا اتیاشار ہو رہا ہے بھرنج مت کرو سردھا کا اتیاشار کیا کم ہوا اچارے جی لیکن آپ نے ہی کہا تھا شروعات میں بٹھوارے کے وقت مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیئے نیم یہی تھا مجھے 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 ہم ایک کیسے ہوں گے ایک کیسے کریں گے لوگوں ایک تب ہوں گے جب ایک دوسرے کا سمان کریں گے سرگیتا جی گروہ جی میرا ایک پرشن ہے میرا پرشن یہ ہے کہ ہمارے جن مانس کے اندر رام وہ ہیں جو مریاض پروشوتم ہیں نیتی مانتے ہیں کومل ہیں سردھے ہیں لیکن وہی رام ہم ویبن جگہوں پر دیکھتے ہیں کروڈھت بھی ہوتے ہیں سرگیتا جنہا رہا ہے رام کا اصل سورو کیا ہے سرگیتا جب کشما کو کائرتا مانا جانے لگتا ہے تب رام جی کا کروڈھت ہونا اچیت ہو جاتا ہے تین دنوں تک ساگر سے مارگ مانگا ساگر نے نہیں دیا تو ہرے لاؤ لاؤں لکشمان میں دھنس بھال لکشمان نے کہا مجھے کائر مان رہا ہے نپنسک مان رہا ہے کمزور مان رہا ہے اسمرت مان رہا ہے جب کشما کو ہماری نربلتا مانا جانے لگے تب کشما کبھی نہیں کرنی چاہیے مہارا جہاں یہ پسل آیا ہے رامائر میں کروڈ اچت ہے کروڈ اچت ہے اور یہ شمتہ دکھانا کہ کروڈ کے کروڈ اچت ہے اپنے دھکار کے لئے اور اپنے بل کا پردرشن کرنا بھی اچت ہے بلکل بل کا پردرشن کرنا چاہیے میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں ایک وار رہا ہوں جی پچھلے فرسکو آدمی آتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا تھا دشتردہ اکشما ہو لیکن آپ نے سویدھان پڑھا ہے پورا سمجھا مجھے کانٹسٹ ہے کانٹسٹ ہے جی کانٹسٹ ہے جی پورا اپرستاؤنا کہتی ہے اپرستاؤنا ہم بھارت کے لوگ کہتی ہے سب بھارت کے سمپردائیوں کو ایک ساتھ رہنے میں نے بھی بات کہی سہہستیت پر ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے سہہستیت ہونا چاہیے پر پرتیک بکت کو ایک دوسرے کا سممان کہن کرنے کا اپناہ رہا چاہیے ایک ایک کر کے سوال پھوچھتے چلا جائے گا بھول جاؤں گا میں دیکھئے موریا جی رامیڑ جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رام چریت مانس میں سہہستیتو کے خلاب باتیں لکھی گئی ہیں موریا تو سٹھیا گئے ہیں میں آؤں گا چل گئے انشوان جی آپ کو سبا ان کو رام چریت مانس کا ان کی آپتی جس دوہے پر ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اس کی بہت بیاکشا کی ہے ایک بار پھر کریے لوگ سن رہے ہیں آپ پوچھیں پہلے ان کا دوہا ان کو آپ پوچھے پہلے ان کا دوہا انہوں نے ڈھول گوار کو لے کر سوال اٹھایا مجھے درما انہوں نے کہا کہ انسوچی جات کے جو لوگ ہیں نین جاتیوں کے بارے میں تلسی داس جی نے اچھا نہیں لکھا ہے اس پر آپ تو رامانندہ چار رہے ہیں اس پیٹ کے پوجیت ہے آپ ہی اس پر اٹھیک طرح سے بیاکشا کیا میں ملکل پہلے وہ آتے پوچھے مجھ سے پوچھے تمنم دیتا بیاکشا کیا دوربھاگیا کو میرے پاس آئی نہیں پوچھنے کے لیے آپ تھوڑا بتا دی میں اتر دے رہا ہوں دھول گمار شدر پرشوناری پہلی بات ان کا پاٹھ گلت ہے سکل تاڑنا کے دھکار نہیں ہے یہ سب تاڑن کے دھکاری ہے وہاں پاٹھ کاؤٹلی نے تاڑن کا عارت شکشن لکھا ہے دھول بادیا گمار جو گرامیڈ بیاکتی ہے شودر شچا دراتی تی شودر جو چنتا سے درمیت ہو جائے پشو اور ناری یہ پڑھنی کی ادھکاری ہیں ان کو پڑھانا چاہیے ناری کی شکشہ انیوار یہ ہے رام تیری تمانس کے ایک بھی اکثر سرنا تو سنبیدان کے بردھ ہے انوید کے بردھ ہے انوید بھارتی مانسکتہ کے بردھ ہے مریادہ کے بردھ ہے آچارے جی لیکن سوامی پرساد مورے نے ایک نیا بیوات کھڑا کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد میں مندر ڈھونڈیں گے تو پھر بدھرنات میں اگر آپ اعتهاسک تتھوں پر جاتے ہیں تو وہ ہے رہے ہیں بودھ مٹھا مٹھا ا میں ان کو گناہ نہیں نہیں کچھ کچھ گناہ نہیں ان کو بدھرنات شاہستمٹھ ہے پاد jueؑشن پر بدھرنات Wir جب ہم تھوڑا سا اتحاس میں جاتے ہیں تو ساتھویں اور آٹھویں شتابدی میں بدرینات کے نرمان کی بات ہوتی ہے حالکہ یہ ان کا ذاوہ ہے کہ شنکرہ چارے نے اس وقت بنایا تھا لیکن جب ہم ویدوں میں جاتے ہیں تو وہاں بدرینات دھام کا ذکر نہیں ہے بدرینات بھگوان کا ذکر ہے بدرینات دھام کا ذکر نہیں اسکند پوراڑ میں ضرور ہے وشنو پوراڑ میں ضرور ہے لیکن یہ بید کا ورمانی ہی تو ہے بید کی بیاکیا ہی تو پوراڑ ہے بیٹے بید کی بید کی بیاکیا بید تلپ ستار بیدو نم مامیم پرہ رشتی بید کی بید بیدوں کے گوڑ منتروں کی بیاکیا ہی تو پوراڑ ہے تو بسکر ٹھیک ہے اور بید میں بھی بید کی بید کے منتر میں بھی بدرینات دھام کا برناد ہے پردابتش چرت گربے انتر جایا مانو بہودھا بجایت تس یونیم پری پشنت دھیراس تس منہ تستور بھونانی بیشوہ شکل جنریبید کی اکتیس میں دھیراس تس یونیم پری پشنت دھیرا ان کے اس رہشت کو دھیر جن دیکھتے ہیں تس منہ تستور بھونانی بیشوہ انہی بدرینات میں سمپون بھون بیشوہ بیراج مانے جب بید پڑھے کوئی تب نہ سمجھ میں آئے لیکن اگر ایسی استطیع میں جب ہم بات سب کچھ کر رہے ہیں اور خاص طور سے سناتن دھرم کی کر رہے ہیں اچارے جی سہن شیرتہ ایک بہت پرمک گھن ہوتا ہے سناتن دھرم میں کامی پرساد موریہ نے جب یہ بات کہی تو خاص طور سے کچھ سادو سنتوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ ان کا گلہ تک کٹ دینا چاہیے جب انہوں نے بہت امچت کہا تب سناتن کا ہم نے تو نہیں کہا گلہ کٹنے کی بات پہلی بار میں اپنے وقت تبے کے لیے جنہوں نے کہی آپ اس سے سہمت ہیں نہیں گلہ کٹنے کی بات نہیں اچارے جی سر تن سے جدہ کرنے والے اور گلہ کٹنے والوں میں فرق کیا رہ جائے گا بھاس آپ پر سب کو سنجم رکھنا چاہیے گلہ کٹنے والوں کو بھی سر جدہ کرنے والوں کو سنجم رکھنا چاہیے میں نے تو نہیں کہی انشو منجی اچارے جی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ بہتر اس کو کون سماج سکتا ہے بھارت کا سناتن اپنے چنتن میں جتنے ویرود کو آمنترت کرتا رہا ہے اتنا ویرود کسی اور دھرم نے آمنترت نہیں کیا جن شبدوں کا میں پریوک کر رہا ہوں جن شبدوں کا پریوک اخبار کی دنیا میں دوسرے سندر میں میں ہوتا ہے ٹیکہ ٹپنی میمانسہ شاستر آردھ کھنڈن منڈن آج کا سناتن ان ساری چیزوں پر تو گلہ کٹنے کی بات کرنے لگتا ہے ایسے پرشن اٹھانے پر آپ جس پرمپرا سے آتے اس پرمپرا میں ویتنڈہ کھڑا کرنا نیم ہے آپ میرے بات سنجھیں کبھی بھی بھارتی تتویتوں نے یہ سب باتیں نہیں کی بیرودھوں کا پریہار کیا ہمارے برہم ستر کے چار ادھائیوں میں بیرودھ پریہار نامک ادھائی بھی ہے ہم بیرودھوں کا پریہار کرتے ہیں ہاں پہلے کوئی اتنا اسہیشن واقعوں کا پریوک نہیں کرتا تب گلہ کٹنے کے بعد کو یہ کرتا تھا اب جب ایسا کرنے لگتے ہیں جیسے جیسا جھنڈا وہ ایسا ڈنڈا لوگوں نے کر ڈالا پہلے گالیاں بھی تنہیں دی جاتی تھی کیا آج کے سمئے میں جو سادھو سنیاسی ہیں وہ راجنیت بھی کچھ زیادہ روچی لینے لگے ہیں ایسے آرو پاپ بھر بھی کبھی کبھی لگتے ہیں ہاں میں تو روچی لیتا ہوں میں مہاراج ہوں تو مہاراج نیت کرتا ہوں تو کیا بھی کر گیا اور راجنیت تو سادھو پہلیس کرتے رہے ہیں ریشیوں نے ریشیوں نے راجنیت کی تب اس کا بین کو دنڈت کیا نارد نے بششتھ نے راجنیت کی تب راون کو دنڈت کیا نارد نے راجنیت کی تب کنش کو دنڈت کیا چانک نے راجنیت کی تب مہاپد منند کو دنڈت کیا اور گو سوامی جی نے راجنیت کی تب مغرساسن کو دنڈت کیا لیکن اچاری جی اچاری جی اچاری جی لیکن وہ سارے لوگ ستتہ کی سیکری سے دور تھے آج کا سنت ستتہ کی سیکری میں بیٹھ رہا ہے نہیں نہیں ستتہ کی سنت کو نہیں بیٹھنا چاہیے اچاری جی میں آؤں گا اچاری جی میں آؤں گا اچاری جی میں آؤں گا لیکن اس سب کے بیچ میں ایک اور مہتپونڈ مددہ اس وقت دیش میں ہے اور وہ یہ کہ ہمارے دیش میں خاص طور سے ساناتن دھر میں اس تریوں کو دیوی کا اسثان دیا جاتا ہے لیکن کچھ وقت پہلے مانیپور سے ایک ویڈیو آیا اور وہ بہت ہی دیش کو شکر کرنے والا دربھاگپور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں بہت دربھاگپور بہت دربھاگپور میں بھی کہہ ایس پر آپ کہہ رہا ہے ایس پر آپ کہہ رہے ایلاب جہاڑ پر آپ کہو نہیں کہنا چاہتے کیوں ہندو کعینیاوں کو فشا کرنے والا ہاتھیا کی sit اس پر کیوں نہیں کہنا چاہتے اس پر آپ لوگ ان کیوں نہیں اٹھایا مانیپوروالے پرٹا اٹھایا اس پر کیوں نہیں اٹھایا سردھا کہ جب پہتیس ٹھکڑے کر دی تب سنسن نے کونی چلیا میرے پرشن کو اتر کیوں نہیں دینے آپ دیجے اتر نا میں مجھتون نہیں اتر ہوں آج آرے جی بالکل دوں گا میں کیونکہ شردہ کی گھٹنا سے اگر ہم مانیپور کی گھٹنا کی تلنا کر کے کیا ہم اس گھٹنا کو ایک کنارے کر سکتے ہیں نہیں 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 گلت وہی گلت ہے بہت گلت ہے پر یہ بھی گلت ہے کہ نہیں پہلے بتائیے گلت ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا آپ جن بات کو اٹھا رہے ہیں اس بات کو میڈیا نے بہت اچھے سے اٹھایا میڈیا پر سانسد میں اٹھایا کیا نہیں اٹھایا چلی کچھ سانسدوں نے بھی کیا رہا ہوں صحابی جی مجھے ایمانداری سے یہ کہنا پڑے گا کہ میں کافی نیراش ہوں لیکن آپ نیراش مت ہوئی نہیں اس کو کوئی آپ کے لئے کوئی ارث نہیں ہے لیکن میں کیونکہ اپنی اپنی بھاونہ آپ نیراش مت ہوئی don't be hopeless سب کچھ ٹھیک ہوگا میں آپ نے بیش میں ایک بات کہیں کہ آپ چمتکاروں سے کے خلاف ہیں میں چمتکاروں پر بیشواس نہیں کرتا میں نہیں کرتے لیکن آپ کے جو پرمپریشش ہیں وہ تو کیول چمتکار دکھا کر رہی لوگوں کا آکرشت کر رہے ہیں اچھا لڑکا ہے چمتکار ان کی ویدیا کا کوئی پردرشن نہیں ہوا آج تک کتنے وہ شاسترگ ہیں یہ کبھی سامنے نہیں آیا وہ شاید دس لوگ بھی کچھن ہو جائے گا لیکن وہ تو صرف شد چمتکار کر رہے ہیں ٹھیک اچھا ہے وہ بھی پکچھ اچھا پر دھرم کے بیروتھ بات کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس شمتکار کے علاوہ کون سا گوڑ ہیں بتائیے ان کے پاس گرو بھگتی ہے میرے پر بھگتی ہے کتنے بڑی بھگتی ہے آچاری نشتھا ان کے پاس ہے اب چونکہ ان کے آچارے آپ ہیں وہ آپ کے ششش ہیں تو یہ تو پرسپر پرشنسا والی بات ہوگا میں پرسنسا نہیں کروں میں آسٹ نہیں بھولتا بھنی بات تو گئی ہوئی نا نہیں آیسا نہیں لیکن آپ کے اس ششش میں وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ جتنی ہلکیت باتیں کرتے ہیں وہ کئی بار ویدوشک کی طرح ویوار کرتے ہیں آپ کو دیکھتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کیا بارا ہے بالکو بارتتی بالکو بارتتی اس کو لوگ بابا کی طرح لوگ پوجھنے لگے ہیں بابا ہے بھائی کیا وہ ادھیکاری ہے اس پد کا اچھا کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے راہل جی کہنے کا مطلب یہ ہے کیا آپ اچارے دھریندر شاستی کے جو چمتکار ہیں ان کو مانتے ہیں چمتکاروں کا نہیں ہے میں تو پرتبھا کا اپاشک ہوں وہ جو پرچہ نکالتے ہیں پرچہ لگ کر کے بتا دیتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ وہ سب صحیح بھی ہوتا ہوگا وہ کلا ہے یا چمتکار ہے آپ تو گروہ ہیں ان کے اس کے لئے اس کا گروہ نہیں ہوں میں رام منت کی دکشا کون کا گروہ ہوں بس پرچہ والے چمتکار کے علاوہ ان میں کون سی پتبھا آپ میں دکھی اور کون سی ودیہ دکھی اچھا بالک ہے سب کو لے کر چلتا سہستیت کی بھاونہ ہے یہ کچھ ہو رہا ہے سمجھ گے سمجھ گے مہراج اس وقت ایک اور دیش میں بڑا مددہ ہے وہ یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر کے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی بہت زیادہ آوشکتہ ہے کیا؟ اچانک اتنے سالوں بعد اس دیش میں سامان ناغرک سہیتہ کی ضرورت پڑھ رہی پہلے سے پڑھی ہوئے کسی نے اٹھایا نہیں اب اٹھایا جا رہا ہے اچھا اور اس کو ہونا بھی چاہیے میں نے کہا کہ کانون میں جن سنکھا نیانتران بھی جونا چاہیے یہ پچھے سال پہلے بھی اٹھایا جا چکا ہے مہراج کئی بار اٹھایا جا چکا ہے ہاں اٹھایا جاتا ہے اب ہوگا دیکھیں بہت سی باتیں ہو گئیں جو اپرتیاشتھیں تین سو ستر کے ہم نے کلپنا نہیں کیا صحیح بتائیے ہم نے تین سو ستر ہٹایا پہنتی سے ہٹایا ٹپر ٹلاک ہٹایا اور رام جنبھوں میں لے آئے تو سب کچھ اب تو بکشت بھارت ہو رہا ہے نا ہمارا اب ہم ایک بھارت اور سریشت بھارت کی اور جا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک کریں گے یہ بھی ٹھیک ہوگا کچھ دن میں ہم گوبد بھی بند کروائیں گے کچھ دن میں ہم رام چریت مانس کو راشتر گرنت بھی گھوٹیت کرائیں گے اچارے جی جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو مجھے یاد آیا ہے خاص طور سے اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ ٹماٹر کی بات کرنے پوچھتے جاتے تو کچھ لوگ یہ ہی بولتے ہیں آپ ٹماٹر دو سو روپے کے لوگ بات کر رہے ہیں یہاں تین سو ستتر ہڑ گئی دیکھئے اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے دیش میں اور آپ اس چھوٹی سی مہنگائی میں بھلجے ہوئے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا موڈی ریپیٹ سب کچھ ٹھیک ہوگا موڈی ریپیٹ ہوں گے یہ بتائیے آپ دوہزار چووویس کا بھاویسے کتھن کر رہے ہیں میں؟ ہاں چاہ ہوگا بھاویسے میں دوہزار چووویس میں اچھا ہوگا کیا آپ نے موڈی جی کا ذکر کیا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ایک میٹا رہا ہوں آپ نے موڈی جی کا ذکر کیا آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چووویس پر پر پیدان منتری موڈی بنیں گے بلکل بننا بھی چاہیے چاہیے اور جو وپکش نے ابھی آپ نے کچھ اور بات کہی دی کہہ دیا میں نے کہہ دیا چلو کہہ دیا وپکش نے اپنے گھڑ بندن کا نام انڈیا رکھا ہے اور انڈیا جو ایک بری پر آپ کو نام کیسا لگائی ہے اچھا نہیں لگا انڈیا نام آپ کو اچھا نہیں لگ رہا چوکہ دیش کا نام اس کو گھڑ بندن سے نہیں جوڑنا چاہیے پھر ایسے تو تمام یوجناؤں کے نام بھی پھر اس پر نہیں رکھنے چاہیے یہ گھڑ بندھن کرنا تو نہیں رکھنے چاہیے راہول گاندھی جینیو پہن رہے ہیں آپ آسیرواد نہیں دے رہے ان کو پریانکا گاندھی کو آسیرواد نہیں دے رہے بہت بہت کونڈالی مجھ سے مطلب کروگی سب تھی تھا کے موڈی جی کو آسیرواد نہیں دے رہے سنگیتا جی آپ کا ساتھ موڈی جی میرے میتر ہے میترک پر تو پریم کرنے چاہیے سنگیتا جی گرو جی اتنا ویمنس سے اتنا جھگڑا کیا پرینتی ہے پرینتی اچھی ہوگی سب کور ٹھیک ہو جائے گا آپ دھائر رکھیں سب کور ٹھیک ہو جائے گا لیکن شام تو کوئی ہو نہیں رہا ہے ہر پکش اپنی بات پہ اڈگ ہے تو اس میں جھگڑا جادہ ہی پڑے گا سنگیتا جی میری بات سنگی یہ دیپ میں پریسے ڈرنے ہوں اور کتھاک بھی کہا پھر میں ڈرنے ہوں اور مسکرا کر اتنا میرا دیکھیں میرا کہنا یہ کہ سمائی کی پرتیکشہ کرنی چاہیے سب کچھ ٹھیک ہوگا بھارت بھگوان کا ہے اور اس کا بھوش بھگوان کے اوپر نیردھاری تھے بھگوان اس کے اتردائی ہیں سب کچھ بھارت میں منگل ہوگا بھارت دیکھی ارتبیورسہ میں بہت اچھا ہو گیا ڈرنے ہوں ڈرنے ہوں ڈرنے ہوں ڈرنے ہوں ڈرنے ہوں اب سب لوگ موڈی کے نترت کو آشٹریڑیا کے پردان منتری اب کیا چاہیے ہمنپ کرنا چاہیے ماہارج رہا ہے کہ کوروکت ، بول رہا ہے کوئی سرکار کا پروکتہ ہے یہ دھرمچاری کے لئے اچھت ہے نہیں نہیں دھرمچاری جو اچھت ہو وہی دھرمچاری کو شب دھرمچاری کو بولتے ہیں آپ مجھے بولنے دی جو کچھ اچھت ہو وہی دھرمچاری کو بولنا چاہیے چاہے وہ کسی کا بھی ہو کیا بیدعبیاس پانڈموں کے پروکتہ تھی پر پانڈموں کا دھرم تھا تو دھرم کا ساتھ دے دیا اس وقت لوگتنٹر نہیں ہوا کرتا تھا ہمارا جی سب لوگتنٹر تھا جو 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 نیت کچھ بھاکھوں بھائی تومی بھر جو بھائی بسرائی دیش سممیدان سے نہیں چلتا تھا اس وقت سممیدان سے چل رہا ہے سممیدان سے چلتا تھا منسمرتی آپ نے پڑا منسمرتی کے سممیدان تھا بھارت میں جس وشے پر ہم لوگ چل رہے ہیں آپ نے کہا کہ بھارت میں بہت سمپنتہ ہو رہی ہے بھارت بہت آگے جا رہا ہے یہی سب دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ سیما حیدر پاکستان سے یہاں بھارت چلی ہے اس کو لگ رہا ہے بہت اچھی ستی بھینی ہے نہیں ڈل لگ رہا ہے آپ کو پتا ہے سیما حیدر کے بارے میں سب مجھے پتا رہتا ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس میں کیا جانکاری ہے کہ اب تو ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے جانکاری تو ہی ہے پر یہاں سے ایک اور لڑکی انجو نام کی وہ پاکستان چلی گئی یہ سیما ہی ہے انجو وہاں چلی گئی اور وہاں اس کو خوب پیسہ دیا جا رہا ہے تحفے دیا جا رہے ہیں زمینیں دی جا رہی ہیں فلیٹ دیا جا رہے ہیں یہ ہونا ایسا نہیں چاہیے اچھاری جی آدھی پورش فلم کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوں میں سنا کر دیکھا میں دکھ ہوں اتر دینے میں منوج منتشر نے لیکن معافی مانگ لی پھر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاف نہیں کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے اگر کوئی ویکتی معافی مانگتا ہے پرائش چتہ بہت سپدے سوکرٹے پاٹکانام پاپوں کی سوکار سے ہی پرائش چتہ ہو جاتا ہے معافی کرنے لائک گلتی تھی ان کی آپ مانتے ہیں نہیں گلتی تو بہت بڑی آپ معاف کریں گے انہیں دل سے دل سے تو میں معاف نہیں کروں گا اسے بھلے معاف کر دی جو منوز منتشرف شکلا کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آدھی پوروش کے لیے انہوں نے اپنے پکش جو کہتے ہیں کہ تر کو جو دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کتھا و آچک لوگ بھی منچوں پر کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں کہتا کوئی تو کیا یہ جو کتھا کتھا کے ساتھ جو ساوانی کرن میں دھرم اور کتھا کو اس طرح سے جڑا جاتا یہ اوچیت ہے کیا نہیں بہت امچیت ہے کتھا بات چا کوئی کہتا نہیں ہم سے تو انہوں نے کبھی چرچہ تک نہیں کہ چرچہ کرتے ایک بسے پر چرچہ کی تھی میں نے کہہ رہا تھا کہ سیتا جی کا برماث نہیں ہوا تھا دوسرا والا وہ اس میں مت دکھانا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سکرپٹ آپ کو بتائی تھی انہوں نے نہیں کہ ایک بسے پر پروچھا تھا ہم کو پوری بتائی تھی مجھوٹ کو بھونو پر اس فلم کو لکھتے وقت انہوں نے چرچہ کی تھی آپ سے نہیں کیول ایک کہا تھا کہ میں ایک رمائے بنا رہا ہوں میں نے کہا رمائے بنا رہا ہوں تو سیتا جی کا دوسرا بنباس مت دکھانا وہ نہیں ہے پرمانو اب ہم کیا سمجھیں کہ کتنا گلت گلت کرڑا مہارات جی آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی تنے سرالتہ سے کہ سیتا جی کا دوسرا بنواس نہیں ہے اس پر میری ایسی تھیاس میں بڑا ایک پرسنگ ہے پاورا میری رامائیڑ کا اترکانڈ کر رہے ہیں آپ مجھے سننا ہی نہیں چاہتے ہیں میں کیا کروں پورا دنڈبات پرنام کر کے سننا چاہتا ہوں بارمیک رامائیڑ کا اترکانڈ کیسے آپ خارج کر رہے ہیں میری ایک پوشتک ہے سیتا نیرباسانیوم سمبوک بد نہیں کل آپ لے آئیے گا میری ہاں سے اکیشیز مگوالی جی والمیکی رامائیڑ میں پہلے چھے ہی کانڈ تھے اترکانڈ نہیں تھا کیول چھے کانڈ تھے والمیکی رامائیڑ سیتا پر اس کو چٹھی لکھی ہے کہ یہ اس کو باہر کرو اور بالمیک رامائیڑ کا سنشودیت پاٹ پرکاشیت کرو ہم نے چٹھی لکھی پر وہ مانے تب نا آرے جگتگوری کا بات نہیں مان رہے نہیں مانتے کیوں نہیں مانیں گے ہم نے رام چھے ہم نے رام چھے سنکر اچاری سنیے سنیے رام چھے رام چھے رام چھے میں بھی میں نے لکھی بے آلسٹو گلتیاں انہوں نے کی تھی پرانی پرتیوں کو نہیں دیکھا تھا جب انہوں نے نہیں مانتھ ہم نے ایلک سے سمپادن کیا پھر انہوں نے مکدمی کیا مکدمی میری بیجے ہوئی لیکن آپ نے تو اسے واپس لے لیا نا آپ نے رام چھے مانس کو سنشودھت کیا تھا جی نہیں چار سال پہلے جو گسوامی کیا جی لکھ گئے تھے آپ میرا دروبھاگ ہے کہ آپ سمجھ نہیں پہنے سمپادن و سنشودھن کا انتر میں نے سمپادن کیا ہے سنشودھن نہیں ایک چیز اور آپ کو بتا دیتا ہوں تمام درشکوں کو اور آپ لوگوں کو جس وقت آیودھیا رام جن بھومی کو لے کر پورا مقدمہ چل رہا تھا اس سمیں اچارے جی کی گواہی ہوئی تھی اور اس میں تلسی دوحا والی کو لے کر جو اچارے جی نے کہا اس سے وہ کیس پوری طریقے سے کہتے ہیں ایک دم سے ٹرن ہو گیا تھا وہ ضرور آپ جانکاری دے دیتی جی ایک بار اچارے جی میں تلسی دوحا شتک ایک سوامی جی کا گرند ہے اس میں انہوں نے سپسٹ رکھا ہے رام جن بھومی رام جن بھومی توری مشیط بنائے بہو ہندون جونن ہتی تلسی کی نہیں ہائے پندرہ دوحے پورا کنٹرس نے مجھے سمیں نے کورٹ میں بھوپرشت کیا تھا عدالت کی کاروئی میں ہوا کیا تھا وہ تھوڑا کس سا جاننا چاہتے ہیں عدالت میں بھن بھن پرشن ہوئے تھے میرا بیان تو سو پرشتوں میں ہے مول پرشن تھا کہ رام جن بھومی کا پرکن کیا وایدک ہے کیا رام جن بھوم پر وید نے کچھ کہا تو میں نے ان کو کہا کہ اتھر بھوپید کی دشم کانڈ کے ایک تیشویں انواق کا دیتی منتر ہے اسٹا چکرانو دوارا دیوانا پورا یودیا اسیاں ہیرن میں اکوشا سورگو جو تشاپرتہ آٹھ چکرو چکرو والی نو دوار والی وہاں یودیا جس میں منڈپا کار منڈپ کے آکار کا ایک سورنا مندر ہے وہاں پر بھگوانج رام کا آبیربھاو ہوا اوشو ستھان پر آبیربھاو ہوا جہاں میش کے سوری کی درشت پڑتی ہے مکر کے منگل کی تولا کے شن کی کرک کے بریحسپتی کی مین کے شکر کی ٹھیک اتھر دشا میں جنو سریو بہ رہی ہیں تین سو دھن اس پر بہ رہی ہیں سریو اوشو 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 دونوں اچھن نیایالے اور اچھتمن نیایالے دونوں نلےوں میں میری بکتبیوں کے ادھرن دیئے گئے ہیں اور ہم کو رام جنبھم پرابتو اچارے جی رام مندر بننے والا ہے جلدی دوہزار چوبیس پہ ادھر گھاتن بھی ہو جائے گا لیکن ابھی کے وقت میں رام کے دو وچار پورے دیش پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک وچار تو مہاتمہ گاندھی کے ہیں کچھ وقت پہلے مراری باپو سے ہم نے بات کی تھی وہ بھی وہی بات کہتے ہیں اور ایک دوسرے وہ لوگ دکھتے ہیں جو کہ نوہو میں لوگوں کو مارتے ہیں اور جی شری رام کے نعرے لگاتے ہیں یہ دو وچار بھگوان رام کے اس وقت نظر رہے ہیں نہیں نہیں ہے بھگوان رام کے وچار نہیں بھگوان رام کا وچار ہے سب روک سکھی رہے سربے بھونت سکھی رہے ہیں ہاں کوئی کسی کو چھیڑے نہیں ہمیں اپنی دھرم کو پارن کرنے کی سترتانتر دی جائے یہ نہیں کہ ہماری رام نعومی پر آپ گولی چلا دیں یا ہندووں کو مار ڈالیں یہ سمنا ہو بھگوان رام کو لے کر جو مہاتمہ گاندی کے وچارت ہے آپ اس سے سہمت ہیں میں والمی کی کے وچارت سے سہمت ہوں مہاتمہ گاندی کو ہمارے لئے آدرس نہیں والمی کی آدرس ہیں تلسی داشتی آدرس ہیں اور سب پورے دیش کے آدرس ہیں وہ راشت پتا ہیں اچارے جی وہ الگ بات ہے وہ راشت پتا ہوں گے تو کیا ان کے مرنے کے بعد کیا راشت بینہ باپ کا ہو گیا کیا آپ کہا کہہ رہے ہیں اچارے جی جب آپ یہ بات کہتے ہیں تب ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناثر رام گھوٹسے کی مورتی بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ الگ بات ہے اور پھر ان کے مالائیں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں پر میں کہہ رہا ہوں کہ رامو راشت پتا گیا رامو راشت سمنگلم رااشتر کے مول پتا رام جی ہیں جنہے اس کی بیناز نہیں ہو تا اور رام جی ہی راشت کے منگل ہیں اسے آپ دیکھیں ہوں گے بھارتی سمیدھان میں پحتم پرت جب پہلی پرتو پرتک جب چپی تھی بھارتی سمیدھان کی تو سیتہ رام جی کی مورتی آپ نے لیکھ کر ہو گا تو بچار تو اپنے ہوتے رہتیں بچار لوگ کرتے رہتیں رام جی کے لئے میں اتنے کہوں گا کہ وہ راشت پتا مقل ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیتا تو جگت کی رام جی ہے جگت پیتا رکھپتی بیچاری کچھ ہوں جو تو آپ لاتھی چلا کرو کہا کہ بھائیے گا کیا ماتا رام اومت پیتا رام چندرہ سوامی رام اومت سکھا رام چندرہ رام جی کو راشترہ پیتا مانو جس کا کوئی وضعی نہیں کر سکتا آپ چیزوں کو تھوڑا الگ آیام میں لے جاتے ہیں راشترہ پیتا جو کہا تھا پہلی بات تو یہ نیتا جی سبحاندر بوس نے کہا تھا جیسے ہم شہید بھگت سنگھ کہتے ہیں جیسے ہم لوکمان نتلک کہتے ہیں جیسے ہم شہید آزم کہتے ہیں لوکنایق جای پرکاش کہتے ہیں ویسے ہی ایک سممان جنک اپادی ہے یہ اپادی ہے تو اس کو اتنا ستھول بنا دینا کہ بنا باپ کے ہو گیا بھارت یہ تو بڑی ویچتر بات ہے نہیں نہیں آپ سے اپیکشت نہیں 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 میں پیکشت بات نہیں کر رہا ہوں اتنا میں سہمت ہوں اپادی سوکھاری تو وہی تو ہے اپادی اور کیا ہے اپادی آپ کہہ گے تو کوئی اپادی نہیں جتنی اپادی دیتی میں نے دے جی آپ نے کہا بنا باپ کے باہر ہو گیا کیا آپ پیتا راشترہ کہیں کہوں تو رام جی کو واستی پیتا کہنے واپت کیا ہے ہم کو آچاری جی بھگوہ وستر پہنے سنت کو راجنیتک دل کا پرچار کرنا چاہیے یہ دیو راجنیتک دل پر ٹکٹ نہیں لڑ رہا ہے تو یہ کتنا میں جانتا ہوں کہ یہ واق میری لئے ہوگا نہیں آپ کے لئے نہیں میں یہ بہت سارے سنتوں کی بات کہہ رہا ہوں جو بار بار سبھاؤں میں بھی آتے ہیں اور بعد میں کثہ بھی سناتے ہیں آپ ایسے کہیں گے تو تو یوگی آدھتنات بھی پھر بھگوہ وستر لیکن وہ تو ستہ کے تنتر کے حصے ہیں اپنے پھرچار کرنے میں کوئی آپ پھر نہیں آچارے جی لیکن ایک سوال تو اٹھاتا ہے یوگی آدھتنات کو لے کر کیا ایک سادھو سنیاسی کو یوگی کو ستہ کے چاہیے ستہ کے کہاں نہیں ستہ ستہ مرانا چاہیے بالکل رانا چاہیے ستہ آپ نے کثہ سنائی تھی کہ سنتوں نے تو راجہ بین کو اتھار کی سنگھاسن سے مار دیا تھا اور پھر ایک سہی راجہ بٹھا کر الگ اٹھ گئے تھے سنت تو ہمیشہ ستہ نرپیکشی رہا ستہ ویروڈی رہا ہے ستہ کا حصہ تو کبھی سنت نہیں رہا اور شکتہ پڑ پر بن رہے جیسے چانک تھے کیا کوئی ہمارے شاستروں میں کوئی کوئی گروہ کوئی دھرم گروہ چانک تھے چانک تھے اور نام تھا شاستر سب چانک تھے سب چانک کرتے تو دو ادھارن اگر آپ دے دیں تو بڑی کرپا ہوگی پہلی بات نارت شاستر شاستر یہاں تک کہ رام جی کے سارے شاستر کی شاستروں کی بیوستار اگر سے دیں کی تھی سب دانت شاستر بلکور پورا شاستر اچھا کہاں ملے گا یہ دیکھ لی جی دیکھ لی جی اس میں اٹھارہ فیصد سولہ فیصد بیس فیصد آبادی ایسی ہے جس کے ساتھ سمباد اور نیرانتر سمنوے کی بڑی آوشکتہ ہے اور آپ ہندو دھرم کے مہانتم دھرمہ چارے ہیں رامانندہ چارے ہیں اگر سمنوے کا راستہ کیا ہے بھوش کیا ہے ہمارا ابھی کے جیون ویوہار کے لیے ابھی جس طرح کی ستی ہے اس میں آپ کیا کہیں گے رام کے جیون آجان یہ رام میں سب جگ جانی کرن پرنام جھوڑ جگ پانی چلیے وقت اب ہمارے پاس کم بچا ہے لیکن چلتے چلتے آجارے جی آپ سے پھر وہی کچھ آپ کے شبدوں میں خاص طور سے اس وقت بھارت کی جو استثیتی ہے اس کو لے کر کے وہ لوگ جو سڑکوں پر اس وقت اسہنشی نظر آ رہے ہیں ان کو لے کر کے آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں پھر سے بچپن کو پربودھ کرو یہ وان کو شدھ کرو اور برہاپا کو شدھ کرو بہت بہت ذہنے والا چاری گیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی